ہم خبر دیں گے آپ کو پنجاب اور کیپی میں عام انتخابات سے مطالق کیس کی سمات سپریم کورٹ نے تمام فریقین سے کل تک یقین دہانی طلب کر لی ہے بتایا جائے کہ صاف اور شفاف انعقاد کیسے ممکن ہے الیکشن کا چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اب کیس کی مزید سمات کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے آپ کے مطابق الیکشن کی تاریخ آگے کرنا درست نہیں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے الیکشن تاریخ میں توسیق کیسے غلط ہے اس حوالے سے بھی آگا کریں گورنر کیپی نے حکم ادولی کرتے ہوئے تاریخ کو مقرر نہیں کیا علی زفر کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے عدالت کو تین مرتبہ عدالتی حکم ادولی کی گئی ہے پیٹر ایک وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے عدالت میں الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلی خلاف فرضی کی ہے یہ کہنا تھا وکیل کا جسٹس جمال مندوکل نے استفسار کیا کہ اب عدالت سے کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درامت کرائے یہ جواب دیا گئے علی زفر کی جانب سے فنڈز نہ ہونے کی وجہ مان لی جائے تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے علی زفر کا یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کی حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا ہے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے احکامات کی خلاف فرضی ہوئی ہے سپریم کورٹ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے خلاف فرضی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جج کی جانب سے یہ استفسار کیا گئے اس کیس میں معاملہ ہے پنجاب اور کیپی میں عام انتخابات کے حوالے سے جس کیس کی سماعت آج اور سپریم کورٹ نے اب تمام فریقین سے کل تک یقین دہانی طلب کر لی ہے اور یہ بھی استفسار کیا ہے کہ بتایا جائے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کیسے ممکن ہے سپریم کورٹ نے اب کیس کی مزید سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے پانچ رکنی بینٹ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق الیکشن کی تاریخ کو آگے کرنا درست نہیں ہے الیکشن تاریخ میں توسیق کیسے غلط ہے اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں گورنر کیپی نے حکم ادولی کرتے ہوئے تاریخ مقرر نہیں کی علی زفر کی جانب سے یہ عدالت کے سامنے دلائل دیے گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ تین مرتبہ عدالتی حکم ادولی کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلی خلاف فرضی کی ہے وکیل کی جانب سے یہ دلائل عدالت میں دیے گئے ہیں اور جسٹس جمال مندخل نے اس موقع پر یہ استفسار کیا کہ عدالت سے کیا چاہتے ہیں